کلو فینڈ السلام علیکم ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ کس طریقے سے آپ کینیڈا کی پی آر کے لیے الیجبل ہو سکتے ہو اگر آپ کے سی ایس آر اسکورس کم ہیں اس کے باوجود وہ سارے لوگ ایکسپریس انٹری کے ثورو جو ہے وہ اپنی پروفائل سبمیٹ کرتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں کینیڈا موو ہونے کی کینیڈا کی پی آر حاصل کرنے کی لیکن جو فیڈرل ایکسپریس انٹری پروگرام ہے اس کا آپ کو پتا ہوگا کہ سی ایس آر اسکورس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ آئی ہے 400 پلس جب آپ کے پوائنٹس بنتے ہیں تب ہی آپ جو ہے آپ کو چانس ملتا ہے کہ آپ کا نام جو آپ کی پروفائل ہے اس کو ڈرام میں شامل کیا جائے لیکن ایسے لوگ جن کے ایس آر اسکورس 400 سے کم ہیں وہ لوگ کس طریقے سے الیجبل بن سکتے ہیں کس طریقے سے کینیڈا موو ہو سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ایسی ٹاپک پر بات کریں گے کینیڈا کا ایک پروائنس ہے جس کو البرٹا کہا جاتا ہے البرٹا کا ایک پروگرام ہے اے آئی این پی البرٹا ایمیگریشن نومینی پروگرام اس پروگرام کے طرح جو ہے یہ بھی لنکڈ ہے کینیڈا کی ایکس پیز انٹریز ہے اس پروگرام کے طرح ایسے لوگ جن کے سی ایس آر اسکورس 300 ہیں ان کو بھی انویٹیشن بھیجے گئے البرٹا کی طرف سے کینیڈا کی پی آر اپلائے کرنے کی تو اس پروگرام میں بہت زیادہ چانسز ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے سی ایس آر اسکورس کم ہیں 400 سے بلو ہیں وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں ان کو بھی موقع مل سکتا ہے کینیڈا موو ہونے کا پی آر کے تھرو ٹھیک ہے یہاں پہ ایک ریکوائرمنٹ ہے ان کی طرف سے کہ جب آپ اپنی ایکس پیز انٹری پروفائل بناتے ہو جب ایکس پیز انٹری پروفائل آپ نے بنائی تو اس میں آپ کا انٹرسٹ صرف اور صرف البرٹا پروائنس میں ہونا چاہیے جب آپ اپنا انٹرسٹ البرٹا پروائنس میں شو کروگے تو البرٹا کی جو امیگریشن ہے وہ آپ کی پروفائل کو چیک کرے گی اگر آپ ان کے الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ پر پورا اترتے ہوگے تو یقیناً آپ کا جو نام ہے آپ کی جو پروفائل ہے اس کو کسی نہ کسی ڈراؤ میں شامل کیا جائے گا اور آپ کو چانس ملے گا کہ آپ کینیڈا کی پی آر اپلائے کر سکتے ہو ٹھیک ہے دوسری ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی جو ایکسپریس انٹری پروفائل ہے وہ نیکسٹ تری منٹ کے اندر ایکسپائر ہونے والی نا ہو مطلب تری منٹ سے زیادہ اس کی ویلیڈیٹی ہونی چاہیے آپ کی ایکسپریس انٹری پروفائل کی ٹھیک ہے اب تیسری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایکسپریسن ہے جس کا آپ کے پاس ایکسپریرینس ہے جو آپ کی فیلڈ ہے جس میں آپ نے کام کیا ہے وہ ریلیٹڈ ہونی چاہیے البرٹا اوکیپنشنل لسٹ کے مطابق تو البرٹا کی جو امیگریشن ہے وہ آپ کی پروفائل وہ کسی نہ کسی ایڈراؤ میں ضرور شامل کرے گی ٹھیک ہے کسی جاب آفر کی ضرورت نہیں ہے اگر ہوگی تو وہ ایک پلس پوائنٹ بنے گا اس کے بغیر ہی کافی سارے ایسے لوگ ہیں جن کو البرٹا کی جو گورنمنٹ ہے جو امیگریشن ہے اس نے انویڈیشن بھیجے ہیں پی آر اپلائے کرنے کے لیے ابھی تک اس سال میں چھے ہزار لوگوں کو جو انویڈیشن البرٹا کی پروائنس کی طرف سے بھیجے جا چکے ہیں جنہوں نے اپنی پی آر اپلائے کی ہے تو البرٹا امیگریشن نومنی پروگرام کے طرح آپ لوگ بھی اپلائے کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ کے سی ایس آر اسکورز کم ہیں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کا سی ایس آر اسکورز کم ہو جاتا ہے فور انڈرڈ سے بلو رہتا ہے تو اس میں جیسا کہ آئیلز میں کافی سارے لوگ ہیں جو بہت زیادہ بینڈز نہیں لے پاتے یا جو ان کی کوالیفیٹیشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہائیلی کوالیفائیڈ نہیں ہوتے جس کی جانسے سکورز کم بنتے ہیں ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے ایج اگر آپ کی ترڈی پائیپ سے اباب ہو جاتی ہے تو آپ کا سی ایس آر اسکورز کم بنتا ہے اس طرح ایکسپیڈینس اگر آپ کا کم ہے پانچ سال سے کم ہے چھ سال سے کم ہے تو آپ کے جو سکورز ہوتے ہیں وہ کم بنتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے البرٹا ایمیگریشن نومینی پروگرام ایک بیسٹ پروگرام ہے تو البرٹا کے لئے آپ اپلائے کریں البرٹا سے آپ کے لئے چانسز ہیں کہ آپ کو انوائٹ کیا جائے آپ کو موقع ملے کہ آپ کینیڈا کی پی آر اپلائے کر سکو اور کینیڈا مو ہو سکو کم سی ایس آر اسکور ہے کوئی مسئلہ نہیں بہت سارے پروگرامز ہیں ان میں سے ایک پروگرام یہ بھی ہے البرٹا ایمیگریشن نومینی پروگرام تو اس میں پارٹسپیٹ کریں اس میں اپنی لگ کو آزمائے ہو سکتا ہے آپ کو بھی انویڈیشن مل جائے کینیڈا مو ہونے کا تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن ملتا رہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ